صرف 11 دن پانی میں اُبال کر پھیلو سو سال تک نسوں کی بلوکیج نہیں ہوگی سوگروں کولوسٹر اور دل کی بیماریاں آپ کے آس پاس بھی نہیں آئیں گی ہڈیوں ویچوڑوں کا درد بلکل چڑ سے ختم ہو جائے گا آنکھوں کی روسنی بڑھ کر آنکھوں سے چسمہ اتر جائے گا آپ کے سریر کا خون پتلا ہو جائے گا یعنی خون کے گاڑیپن کی سمسیات دور ہو جائے گی اس کے ساتھ میں خون کی گندگی کو بھی ساپ کرتا ہے یہ نسکار اور بڑے کولوسٹر کا بھی علاج ہے نمشکار دوست دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چمتکاری چیز کے بارے میں بتائیں گے دوستو یدی آپ اس کا لگاتار 11 دن تک سیون کرتے ہیں تو اس سے دوستو آپ کے سریر میں آپ کو چمتکاری کا بدلاؤ محسوس ہوں گے اور آپ کا سریر نیروگی بن جائے گا دوستو یہ چیز آپ کے پورے سریر کی خون کی گندگی کا علاج کر دے گی اور دوستو یدی آپ کے سریر کے خون میں کوئی گندگی نہیں ہوگی تو دوستو آپ بہت ترہ کی بیماریوں سے بچ رہیں گے آپ کو دل کی بیماریاں نہیں لگیں گی آپ کو بڑاپا نہیں آئے گا آپ کا چہرے پر ہمیسا گلو بنا رہے گا آپ کے چہرے کی سندرتہ نکھر جائے گی آپ کے بہت سارے بیوٹی پرویلم دور ہو جائے گی دوستو اس کے ساتھ میں یہ چیز آپ کے خون کو گاڑا ہونے سے بھی بچاتی ہے اور دوستو یدی ہمارے سریر کا خون گاڑا ہوتا ہے تو اس سے ہی ہمیں کولوشٹول وڑتا ہے اور بلوکیز کی سمجھیاں دیئے یعنی یہ آپ کے خون کو پتلا کرنے کا کام کرے گی اور آپ کے سریر کی سر سے لے کر پیرت کی ہر بلوکنس کو کھول دے گی یعنی سبھی بلوکنسوں کا علاج ہے دوستو اس کو لینے سے آپ کو ڈائیبٹیز کی سمجھیاں نہیں ہوگی آپ کا سگر لیول ہمیسا کنٹرول میں بنا رہے گا دوستو اس کے ساتھ میں اس سگر کے ساتھ میں جو سگر کی بیماری کی کمپلیکیشن ہوتے ہیں آپ ان سب سے بھی بچ رہیں گے دوستو اس چیز کو ہر روز پانی میں اُبال کر لینے سے یدی آپ کے سریر میں بورے کولوشٹول کی سمجھیاں ہے تو دوستو وہ بھی صحیح ہو جائے گی آپ کے سریر کا بورا کولوشٹول دور ہو جائے گا اور دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یدی آپ کو بیڈ کولوشٹول کی سمجھیاں نہیں ہوگی تب آپ کو نہ تو ہارٹ بلوکیز ہوگی اور نہ ہی ہارڈ اٹیک آئے گا یعنی یہ چیز آپ کو ہارڈ اٹیک سے بچا کر رکھے گی ہارٹ بلوکیز سے بھی بچا کر رکھے گی اور آپ کے سریر کی ایڈی سے لے کر چوٹی تک کی سبھی نسوں کو بھی کھول دے گی دوستو یدی آپ کے سریر کی ہڈیاں کمجور ہیں تو یہ سریر کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا کام کرتی ہے اور ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے بھی آپ کو بچاتی ہیں جو آپ کے جوڑوں میں یہ لوبریکنٹ کے سمجھے ہو جاتی ہیں دوستو اس کا بھی علاج کرتی ہے اتنا چمتکاری ہے یہ چمتکاری چیچ اس کے ساتھ میں دوستو یدی آپ کو اور کوئی انیے سمجھے ہے جیسے آپ اپنے سریر کی ایمیون پاور روکوں سے لڑنے کی سکتی کو بڑھانا چاہتے ہیں دوستو تب بھی یہ نفخہ آپ کے لیے وردان کی ترہیں کام کرے گا یعنی آپ کے سریر کی ایمیون پاور کو بڑھا کر آپ کو بہت ترہیں کے روکوں سے بچا دے گا اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جیس چیز کی بات کر رہی ہیں وہ ہے دوستو ایک سبجی دوستو ویسے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں یدی آپ سگر کولوسٹر پیٹ کے روک موٹاپا یا کسی بھی بیماری کی دوا لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو آپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کول کر کے آپ اپنے گھر پر ہی دوا مانگا سکتے ہیں دوستو یہ سبجی ہے بثوہ دوستو بثوے کے ساگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور کھایا بھی ہوگا دوستو بثوے کے ساگ میں ویٹامین اے آئرن کیلسیم کاربوہیٹریڈ فائیبر ویٹامین سی پاسپورس پوٹاسیم جیسے تطو پائے جاتے ہیں جو اس کو اور بھی ادھک چمتکاری بنا دیتے ہیں دوستو اگر اس کے ہیلتھ بینیوٹ کے حساب سے دیکھیں ہم بثوے کے تو اس کی قیمت سونے سے بھی ادھک زیادہ مہنگی ہے یعنی یہ اتنے سارے فائدے کرتا ہے جو اس سونے کی قیمت کو بھی ماں کر دیتا ہے اتنی چمتکاری ہوستی ہیں اور ہے بھی بلکل سستی اور ہمارے آس پاس ہی بڑی آسانی سے مل بھی چاہتی ہیں تو دوستو آپ کو اس کا پریوب کرنا چاہیے یدی آپ بہت ترہیں کی بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں دوستو یدی آپ کو دانتوں کی سمجھے ہیں جیسے آپ کو دانتوں کے درد سے رہت پانی ہیں تو دوستو تب بھی یہ آپ کے لئے وردان کی ترہیں کام کرے گا اس میں آپ اس کے بیجوں کا پاورڈر بنا کر اس کے دن تمنجن کریں اس سے آپ کی یہ سمجھے دور ہو جائے گی دوستو یدی آپ کو کبج ہے یعنی کہ آپ کو پیٹ کے روگ ہیں کبج، ایسیڈیٹی، پیٹ میں گیس، آدھی کی سمجھے رہتی ہیں یا دوستو جن بھی لوگوں کا ڈائیزیسن خراب رہتا ہے ان کی لائف سٹائل کی وجہ سے ان کے لئے ایک چیز وردان کی ترہیں کیونکہ اسے ان کو کونسٹیپیشن سے راحت ملتی ہیں اسے ایسیڈیٹی، لو اپیٹائیٹ یعنی بھوک نہ لگنے کی پریسانی ڈکاریں اور گیس کی جیسی پریسانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں رکھ کو ساف کرنے کے لیے دوستو آپ بطوے کے ساتھ میں چار سے پانچ نین کی پتیوں کو بھی پانی میں اوبال کر اس کا سیون کریں تو اس سے آپ کے سریر کا کون ساپ ہو جائے گا دوستو یدی آپ کو پیٹ میں کیڑے ہیں تو اس کا بھی یہ علاج ہے یعنی پیٹ درد کی سمجھ سے آپ کو بچاتا ہے دوستو یدی آپ کو چرم روگ ہیں جیسے بطوے کو اوبال کر اس کا رس پینے سے یا اس کو سبجی کی طرحیں بنا کر کھانے سے چرم روگ جیسے سپھید داگ ہوڑے پھنسی، خجلی میں آپ کو آرام ملتا ہے اتنا چانتکاری ہے یہ نسکار اور دوستو آپ نے اس کا سیون کرنا کیسے ہیں اب وہ بات آتی ہے آپ کو اس کے فائدے تو بتا لگ گئے کہ یہ چیز ہے ہماری سریر کی ان ان بیماریوں کا علاج ہے اب جانتے ہیں کہ اس کا پریوگ آپ نے کرنا کیسے ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ان بطوے کے پتوں کو آپ نے پانی میں اوبال کر سیون کرنا ہے اچھی ترہن سے دھو کر ساپ کر گئے جیسے آپ نے دو گلاس پانی میں اوبالنا ہے اور تب تک اوبالنا ہے جب تک کہ آپ کا ایک گلاس نہرہ جائے یدی آپ کو کولوشٹور کی سمجھ سے یا آپ کے کھون میں گندگی ہے آپ اپنے کھون کو ساپ کرنا چاہتے ہیں تب اس میں آپ پانس سے دس آپ نین کی پکیوں کو بھی ملا لیں اور اس کے ساتھ اس کو اوبال کر سیون کریں دوستو یدی آپ ایسا کریں گے تب آپ کو اس کے چمتکاری ریزیلٹ دکھائے دیں گے اور آپ کا پورا سریر بالکل نیروگی بن جائے گا دوستو آپ ہر ترہن کی بیماری سے بچے رہیں گے آپ کے سریر کی ایمیون پاور بڑھ جائے گی اور آپ کے روگوں سے لڑنے کی سکتی بڑھنے سے آپ بہت ترہن کی بیماریوں سے بچے رہیں گے تو دوستو دیر کس بات کی ہے یہ بتوہ آپ کو اپنے آس پاس مل جائے گا اس کا پریوگ آج سے ہی شروع کر دیں اور اپنے سریر کو بالکل نیروگی بنا دیں تو دوستو یہ ہے تھی ہماری وڈیو اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر اجلور کیجئے اس کے ساتھ میں آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائبر بٹن کے ساتھ جو بیل کا ایکون ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری سبھی آنے والی وڈیو کی نوٹیٹ کے سن آت رہے دھنے بات دوستو